دوستو کئی لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کی ویڈیو اٹھا کے ڈال دیتے ہیں تو جب تو کوپی رائٹ کلیم نہیں آتا کوئی کوپی رائٹ اسٹرائی نہیں آتا تو کیا ہم ایسا چینل کے ایسے ویڈیو جو ہم نے ڈالے ہیں اس کو ہم مونٹائیزیسن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں کہ نہیں تو ہمارا چینل مونٹائیز ہوگا کی نہیں ہوگا اس سوال کے جواب میں میں نے سوچا آپ کو ویڈیو بنا کے بتا دیں چینل کو لائک کر دیجئے اور سبسکرائب کر دیجئے تو دوستو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کئی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جو یوٹیوب کا ہی ویڈیو ہے بلکہ انسٹرگرام کے ویڈیو فیس بک کے ویڈیو انہوں نے کوپی کر لیے اور بوئی کا بوئی سیم ویڈیو اپنے چینل پر ڈال دیے اس سوال نہ ان پر اسٹرائک پڑی نہ کوئی کلیم آیا تو اب وہ کنفوز ہیں کہ میں اگر ایسا چینل کو مونٹائزیشن کے لیے بھیجوں گا تو کیا میرا چینل مونٹائز کر دیا جائے گا وہ ریجیکٹ تو نہیں ہوگا تو دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے بھلے انٹرنیٹ پر کسی بھی انٹرنیٹ پر ویڈیو ڈالا ہے چاہے فیس بک ہو چاہے انسٹرگرام ہو کوئی بھی انٹرنیٹ کا ویڈیو آپ ڈائریکٹ اٹھا کے اگر ڈال دیتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل پر تو کوپی رائٹ اسٹرائٹ آ سکتی ہے نہیں بھی آ سکتی ہے اور کلیم آ بھی سکتا ہے نہیں بھی آ سکتا ایسا جروری نہیں ہے کہ آپ کو سمیہ آئے لیکن جب آپ ویڈیو کو اور جب آپ چینل کو جب آپ کے چار ایار گھنٹے اور آپ کے ایک ایار سبسکرائیبر پورے ہو جائیں گے یا آپ آج کل تو تین ایار گھنٹے اور پانس سبسکرائیبر پورے ہونے پر بھی چینل مونٹائز ہو رہا ہے تو جب آپ کا جو جو کرائیٹریہ پورا ہو جائے گا اور جب آپ مونٹائزیسن کے لیے بھیجیں گے تو کیا ایسا چینل مونٹائز کر دیا جائے گا تو میں آپ کو ساپ ساپ کہنا چاہتا ہوں دوستوں ایسا چینل مونٹائز نہیں ہوگا اس کو بولتے ہیں ری یوز کنٹینٹ ری یوز کنٹینٹ کیا ہوتا ہے تھوڑا سا اس پر ہم سمجھ لیتے ہیں ری یوز کنٹینٹ کا مطلب ہوتا ہے پناہ سے اپیوک کی ہوئی کوئی بھی سامگری مانے آپ نے پناہ سے ری یوز کنٹینٹ کر لی پناہ یوز کی ہوئی سامگری آپ نے استعمال کی ہے تو ساپ ساپ اس کا مطلب جائے ہے کہ آپ نے وہی کی وہی چیز دوبارہ یوز کی ہے بھلے ہی وہ انسٹاگرام پہ تھی بھلے ہی وہ فیس بک پہ تھی اب آپ نے یوٹیوب پہ کریے تو ایسا چینل مونٹائز نہیں ہوگا ساپ ساپ آپ کے میں ایرر یوٹیوب جب اس کو چیک کرے گا جب آپ اپلائی کریں گے تو وہ پورا چیک کرتا ہے چینل اس کو کافی دن بھی لگتے ہیں تو وہ ساپ ساپ اس میں ری یوز کنٹینٹ لکھ کے آپ کو ایرر دے دے گا اور آپ کا چینل مونٹائز نہیں ہو پائے گا دوستوں اب آپ سوچیں گے کئی ہوں کہ ہم نے دیکھیں جو کوپی پیسٹ کر رہا ہے مونٹائز ہو رہا ہے تو میں اس کا ایک طریقہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے جیسے ہی چینل کسی کا کوئی بھی بیڈیو کوپی کیا اور اس کا اٹھا کے ڈالا اور اس میں اپنی ویلیو ایٹ کرنا ہے means آپ کو اس میں ایڈیٹنگ کرنا ہے اپنی آواز بننا ہے ووئی جوبر کرنا ہے اس کی آواز یا اس کا میوزک کو آپ کو دبا دینا ہے کائن ماشٹر یا آج کل تو یوٹیوب کا جو ایپ ہے اس سے بھی آپ گھر بیٹے موبائل سے ہی بنا سکتے ہیں تو اس میں آپ کو آواز ان کی دبا دینا اور اپنی ووئی جوبر اپنی آواز بھر دینا ہے اور اپنی جو سب دیں وہ بھر دینا means یوٹیوب کو لگنا چاہیے کہ آپ کی اس میں کرییٹیویٹی ہوئی ہے آپ نے اپنی اس میں کوئی ویلیو ایٹ کی ہے جب جا کے یوٹیوب جب ریویو کرے گا تو آپ کے چینل کو مونیٹائز بھی کرے گا تو آپ سمجھ میں ہوگا ہوں گے کوپی پیسٹ ویڈیو میں خوش سے کہا رہا ہوں کہ کوپی پیسٹ ویڈیو بنا ہے لیکن کیسے بنا ہے سابدہ نہیں رکھنا ہے آپ کو اپنی بوئیز آور کرنا ہے کچھ چیزیں ہیں جو بار ایک چیزیں ہیں کہ کوٹو بھی کسی کا دیکھنا ہے تو اس میں لوگو نہیں دیکھنا چاہیے کچھ بار چیزوں کا آپ دھیان رکھیں گے تو سمجھ داری سے ایسے چینل مونیٹائی ہوں گے میں نے بھی کئی ایسے چینل کو مونیٹائی ہوتے دیکھا ہے اور میں نے کیے بھی ہیں تو دوستو اب کو کوئی بھی کنفیز ہوں تو آپ میسج کریے انسٹرگرام پر کریے واتس چینل پر کسی ملیں گے نئے ویڈیو مجھے